اسلام علیکم اس کے علاوہ دوستو لاہور کا ماسٹر پلین بھی اس ویڈیو کے اندر آنے جا رہا ہے اور جو دو دولیمنٹ ہے وہ تو میں ابھی آپ سے پہلے ہی شیئر کرنے جا رہا ہوں پہلی دولیمنٹ دوستو کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان کے اندر پہلی بار تاریخی یہ کارنامہ انجام دیا گیا ہے روڈ سیفٹی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے پہلی بار تھریڈی زیبرا کراسنگ بنا دی گئی ہے مار روڈ کے اوپر لاہور میں اب دیکھیں یہ بہت بڑی دولیمن روڈ سیفٹی کو لے کر ہوئی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ لوگ ویسے خیال نہیں کرتے لوگوں کو چھوڑے میری بات کرنے اپنی بات کرنے ہر کسی کی بات کرنے کچھ نہ کچھ ہمارے آپ کے لئے دماغی طور پر شاید مسئلہ ہے یا ویسے ہی کچھ نیچری اس طرح کیا پاکستان کا انوائرمنٹ اس طرح کا ہے کہ روڈ کا تو بالکل خیال نہیں رکھا جاتا روڈ سیفٹی کا تو یہاں اب تھریڈی ڈیزائن کیا گیا ہے زیبرا کراسنگ کو اور وہ اس طرح لگت ہے کہ یہ اوبر رہی ہے یا اوبار پیدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے دور سے ہی اسے کیا ہوتا ہے کہ لوگ گارڈیوں کی سپیڈ کم کر لیتی ہیں ابھی انڈیا کے اندر بھی حالی کے اندر پچھلے سال کی بات ہے کہ پہلی بار یہ بنائی گئی تھی اسی طرح یورپ کے اندر بن رہی ہے امریکہ کے اندر اب بن رہی ہے یعنی اب ان کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے اب پاکستان نے بھی اچھا قدم اٹھا لی ہے ساتھ ہی بنانی شروع کر دی ہے لاہور کے اندر یہ مار روڈ کے او تو 3D زیبرا کراسنگ ہے اس کے بعد لوگ اپنی سپیڈ کو کم کر لیتی ہیں جہاں یہ آ جائے کیونکہ یہ واضح طور پر نظر آ جاتی ہے اس کے علاوہ اگر میں آپ کو پرانی والی زیبرا کراسنگ کی بات بتاؤں تو وہ تو روڈ سے ویسے ہی مٹتی ہوئی نظر آتی تھی یعنی رہتی ہی نہیں تھی اور دوبارہ سے اخراجات کرنے پرتے تھے تو یہ ایک بہت بڑی ڈبلومنٹ ہوئی ہے مزید یہ بھی بتا دوں کہ اب بھی اس مزید لاہور کے اندر ہی ابھی یہ 3D زیبرا کرا کراسنگ کو ڈیزائن کیا جائے گا مختلف موقع مات کے اوپر اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان کے باقی حیثوں میں بھی یہ بنائی جائیں گی تو دوستو اب دوسری ڈبلومنٹ کی طرف آ جاتا ہوں دوسری ڈبلومنٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ چار کوئی کامن ایکسپو سینٹر بنائی جائیں چار سیٹیز کے اندر ان سیٹیز کے نام پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان سیٹیز کے نام ہے سیالکورٹ گجرات وزیر اور گجران والا اب دیکھیں یہ ساری سیٹیز اگر دیکھی جائیں تو ایک ہی ڈیویجن کی بنتی ہے گجران والا ڈیویجن کے اور یہاں کامن ایکسپو سینٹر بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کی انڈسٹری کو آپ کہنے کے پرموٹ کیا جا سکے اور مزید اس طرح کی جو انڈسٹری ہے اسے پرموٹ کر کے دنیا کے اندر لائے جا سکے اور دیکھیں یہ پاکستان کے اندر تمام ایریا ایک انڈسٹریل ایریا تصور کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک ٹرائی اینگل بن جاتی ہے گجرات گجران والا اور سیالکوٹ کے اندرمیان اور یہ تینوں بہت ہی قریب نظر آتی ہیں یہ ٹرائی اینگل بڑی فیمس ہے ملک کے اندر پاکستان کے اندر کے یہ انڈسٹریل ٹرائی اینگل ہے پاکستان کی تو سیالکوٹ کی انڈسٹری کی بات کی جائے تو آپ کو پتہ ہے ایک سپورٹنگ انڈسٹری ہے گجران کی بھی اپنی انڈسٹری موجود ہے اور گجران والا کی بھی انڈسٹری کا سب کو پتہ ہے تو اس لیے یہاں کامن ایکسپو سینٹر بنانے ب بہت ضروری تھے تو خیر یہ بہت بڑی ڈیولیمنٹ سامنے آئی ہے کیونکہ اس انڈسٹری کو آپ کے لئے پرموٹ کرنے میں مدد ملے گی اب دوستو تیسری ڈیولیمنٹ کی طرف چلتی ہیں اور وہ بھی بہت زیادہ اہم ترین ڈیولیمنٹ ہے دوستو یہ ڈیولیمنٹ پہلے میں آپ کو لاہور کا ماسٹر پلین بتا دیتا ہوں اس کے بعد پاکستان اور ترکی کا ایگریمنٹ بتاؤں گا تو دوستو لاہور ڈیولیمنٹ اتھارٹی کی جانت سے لاہور کے ماسٹ ماسٹر پلین 2050 کے لئے یعنی آج سے تیس سال کے بعد تک کا ماسٹر پلین بنایا جانے لگا لاہور کا اور یہ پورے لاہور ڈیولیمنٹ کا بنے کا اس کام کے لئے تین جو کنسارشیم ہیں انہیں شارٹ لسٹ کر لیا گیا ہے انہوں نے ایکسپریشن آف انٹرسٹ مانگا تھا اور اس ایکسپریشن آف انٹرسٹ کی وجہ سے کوئی آپ کہنے کے ساتھ کمپنیز نے اپلائی کر لیا تھا کہ یہ ہمیں دیا جائی کام کہ ہم کر کے آپ کو دیں گے اب ان ساتھ کمپنیز میں سے تین کمپنیز کو س رہے ہیں اب پروپوزل کون سا مانگا جا رہے ہیں ایک تو فینینشل پروپوزل ہوگا اور ایک ٹیکنیکل پروپوزل ہوگا اب دیکھیں دوستو ادھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کمپنیز کے نام جنہوں نے ایکسپریشن آف انٹرسٹ دیا تھا اس میں دوستو کنٹری ڈویلپر آ جاتی ہیں یورو کنسلٹنٹ پاکستان آ جاتے ہیں اسی چینل شہر ساز پی وی ٹی ایل ٹی ڈی آ جاتے ہیں اس کے علاوہ درل ہندسہ مائن ہارٹ پلوٹو پلیننگ ترکی کی یہ کمپنیاں پلوٹو پلیننگ اور نیس پاک پاکستان آ جاتا ہے اب دوستو ان میں سے تین کمپنیز کو سیلیکٹ کر لیا گیا ہے اور یہ تین کمپنیز اب انہیں اب مزید ٹیکنیکل اور فینینشل پلین اپنا دیں گے یہ تین کمپنی دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک ہے درل ہندسہ یہ اصل میں لبنان کی ایک کمپنی ہے اس کے بعد ہے دوستو مائن ہارٹ یہ سنگاپور کی کمپنی ہے اور پاکستان کی طرف سے نیس پاک کو سیلیکٹ کیا گیا ہے اب یہ تینوں میں سے ا ایک کو یہ کام مل جائے گا یا شاید جوائنٹ وینچر بھی ہو جائے ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن آگے بعد چلے گی تو پتا چلے گا اب دیکھیں دوستو یہاں لہور کا صرف بات نہیں ہو رہی پورے لہور ڈویجن کی بات ہو رہی ہے جس میں ننکانہ صاحب بھی آ جاتا ہے اور بھی جو لہور ڈویجن کے اندر جو جو علاقے شامل ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں اس کے علاوہ جو لہور کے گاؤں وغیرہ دھیات وغیرہ ان کی بھی پلیننگ شامل ہوگی اور تمام چی دکر ہی ڈیسائیڈ کیا جائے گا لہور کا دوہ در پچاس تک کا ماسٹر پلین اب دوستو چوتھی اور سب سے اہم ترین ڈیولیمنٹ کی طرف آ جاتا ہوں دوستو ڈی ایٹ کنٹریز کی جانب سے ورلڈ اکنامک فورم کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کر لیا گیا ہے اور اس ایگریمنٹ کے تحت یہ ڈی ایٹ کنٹریز جو ہوں گی وہ اصل میں انہیں پرموٹ کیا جائے گا ٹوریزم کے لی کے اب دوستو ڈی ایٹ کنٹریز کے نامتوں میں آپ کو بتاتا ہوں ل لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں یہ ایک آرگنیزیشن ہے اکنامک فرنٹ کے اوپر یعنی اکانومی کو لے کر یہ ایک آرگنیزیشن اسلامی کنٹریز کی بنائی گئی تھی جو کہ بہت تیزی کے ساتھ اوبار رہی تھی اب دوستو اوورال ان ڈی ایٹ کنٹریز کی بات کر لی جائے تو ایک شرعہ ایک عرب لوگ یہاں رہتی ہیں اور ان کی اکانومی بن جاتی ہے 3.7 ٹریلین ڈالر کی اس کے علاوہ دوستو ان کی ایک سپورٹ 700 عرب ڈالر سے زائد بن جاتی ہے تو دوستو یہ ڈی ایٹ کنٹریز کا اب گول کیا ہوگا اصل میں جو ورلڈ اکنامک فورم ہے یہ ان کنٹریز کے اندر ٹوریزم کو پرموٹ کرے گا اور کوشش کرے گا یہاں 50 سے 100% تک ٹوریزم میں اضافہ ہو جائے اور دوستو یہاں کوئی 6 ماہ کے اندر اندر یہ پلان ترتیب دیا جائے گا کہ جو بھی پلان ہوگا کہ ہم نے کس طرح ٹوریزم کو پرموٹ کرنا ہے اب دیکھیں پوری دنیا سے ٹوریزم کو ان کنٹریز کی طرف لایا جائے گا اور ان ممالک کے درم درمیان بھی ٹوریزم کو پرموٹ کیا جائے گا یعنی دو چیزیں ہوگی ایک تو باقی دنیا سے ٹوریزم پرموٹ ہوگی اور ایک ان کنٹریز کے درمیان بھی ٹوریزم کو پرموٹ کیا جائے گا اب دیکھیں دوستو ان 6 ماہ کے بعد جب جو فائنلائز کیا جائے گا اس میں میپ کے اوپر ان تمام کنٹریز کی جو ڈیسٹینیشنز ہوں گی جو کہ ٹوریزم کے لحاظ سے بڑی سا ٹرونگ ہوں گی انہیں ہائلائٹ کیا جائے گا اور انہیں پرموٹ کیا جائے گا اب اس میں دوستو یہ بھی بات آپ نے یاد رکھ لینی ہے کہ ان میں سے چار کنٹریز پہلے سے اچھی پوزیشن کے اوپر ہیں دنیا کے اندر ٹوریزم میں ان کا سٹیٹس اچھا خاصا نظر آتا ہے ان میں دوستو ایک ہے ترکی دوسرا ملیشیا اسی طرح اگر دیکھا جائے تو انڈونیشیا بھی نظر آ جاتا ہے اور اسی طرح مصر یہ چار کنٹریز اگر دیکھی جائیں تو ٹوریزم کے لحاظ سے پہلے بھی فیمس ہے اچھے خاصے ٹوریسٹ وہاں جاتی ہیں ل لیکن چار کنٹریز کو زیادہ پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے جس میں سب سے پہلے نیجیریہ آ جاتا ہے بنگلہ دیش آ جاتا ہے ایڈان آ جاتا ہے اور پاکستان آ جاتا ہے اب پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو یہ ساتوں کنٹریز مل کر بھی پاکستان کے برابری کی نہیں بنتی کیونکہ پاکستان کا تو آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ گلیشیرٹس ہیں ایک طرف پہاڑ نظر آتی ہیں تو دوسری طرف ہمیں سمندر نظر آتا ہے ایک طرف کھیت نظر آتی ہیں تو دوسری طرف سہرہ نظر آتا ہے یعنی ہر چیز ہی پاکستان کے اندر آویلیبل ہے جو کہ کسی بھی ٹورسٹ کو اٹریکٹ کر سکتی ہے اگر دنیا میں کوئی بھی چیز کسی نے دیکھنی ہو تو وہ صرف پاکستانی وزٹ کر لے تو میرے خیال سے وہ ہر چیز کو دیکھ سکے گا تو پاکستان کا پوٹینشل بہت زیادہ ہے اس میں اب پاکستان کو ہی سب سے زیادہ اوبارنے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ اگر دنیا میں ان تمام مالک کو اکٹھا پروموٹ کیا جائے گا تو میر پاکستان کا مسئلہ کیا رہ جاتا ہے پاکستان کو اچھے طریقے کے ساتھ پروموٹ نہیں کیا گیا ماضی کے اندر ابھی اگر کیا جائے گا تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کے علاوہ دوستو ادھر یہ بھی میں آپ کو اینڈ پر بتانا چاہوں گا کہ کوئی دس ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ یا ورلڈ ٹوریزم فورم کی جانب سے کوشش کی جائے گی کہ پاکستان کی طرف اٹریکٹ کر دی جائے اور مزید دوستو اس میں یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہ جو دس ارب ڈال انویسٹمنٹ کو یا لوگوں کو پاکستان کی طرف دکھیلا جائے گا کہ وہ ٹوریس بن کر پاکستان جائے اس کا الٹی میٹلی فائدہ پاکستان کے اندر کام کرنے والی ائر لائنز کو ہوگا تو یہ کچھ فائدے ہوتے ہوئے ڈریکٹ نظر آ رہی ہیں ائر لائنز کو فائدہ ہوگا فیری سرویسی جو نئی پاکستان کے اندر شروع ہونے جا رہی ہے اس کو ڈریکٹ فائدہ ہو جائے گا پاکستان کے اندر آئے گا تو آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری انڈسٹریز اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں اب دوستو انڈ پر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ انیس سو ستانوے کے اندر یہ ڈی ایٹ میمبرز گروپ بنایا گیا تھا اکانومی کو لے کر کیونکہ یہ ساری کی ساری اکانومی تیزی کے ساتھ گروہ کر رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ فیوچر انہی مسلم ممالک کا ہوگا مسلم ممالک کے اندر آج بھی یہی نظر آتا ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش آپ کو پاتا ہے پہلے بڑی تیزی کے ساتھ گروہ کر رہا ہے اور ترکی کو کون نہیں جانتا کہ وہ اس وقت فرنٹ کے اوپر کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے تو گھر دوستو یہ ساری معلومات سامنے آئی تی بری کمال کی معلومات تھی تو اپنی چینل کو سبسکرائب کر دینا ساتھ مجد بیل کے آئیکان پر کلک کر دینا ہے اب تک لیتنی تھا اللہ حافظ